تو چائس لینے کے بعد اب ہم یہاں پہ اس کو سوچ سٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں اور اپنا جو چائس کا ویلیبل ہے اسے سوچ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سوچ کی بارڈی میں ہم ڈیفرنٹ کیسز ہیں ہمارے پاس تو چیک کر لیتے ہیں کہ کیس اور اے تو اگر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ اے ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو ایڈیشن کا جو فنکشن ہے اس کو ہم کال کر دیں گے مگر اس کو کال کرنے سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو ہے دو آرگومنٹس بھی اسے سینڈ کرنے تو یوزر سے اس سے پہلے ہم نے یوزر سے دو نمبرز جو ہیں وہ لازمی انٹر تو یہاں پہ میں پرنچ کر رہتا ہوں پلیز انٹر نمبر سی آئی این اور نم نم ون تو یہاں پہ پھر نم ون اور اسی طرح دوبارہ ایک اور اس کو میں نمبرز کے اندر سٹور کروا لیتا ہوں اور پھر ہم ایڈ کی فنکشن کو کال کر دیتے ہیں اور اس کے اندر نم ون اور نمبرز کو ہم سینڈ کر دیتے ہیں تو بسکلی اس کو یہاں سے ہم کٹ کر کے کیونکہ کوئی بھی کیس ہو دو نمبرز تو جو ہیں وہ ہمیں لازمی جو ہے وہ انپٹ کرنے ہیں تو سوچ کی جیسی سوچ میں آئے تو اس پہلے ہم اس کو اس سے دو نمبر جو ہیں وہ لے لیتے ہیں تو اگر تو کیس جو ہے وہ اے ہے اگر تو یوزر نے چوائس کے اندر جو ہے وہ اے تو مینز کے وہ ایڈیشن کرنا چاہتا ہے اور ایڈ کے فنکشن میں ہم وہ دونوں میریابل پاس کر کے اور یہاں پہ اپنی جو بریک کی سٹیٹمنٹ ہے وہ لگا دیتے ہیں تو اسی طرح اب اور بھی کیسز ہیں جس طرح اے ہے اور اسی طرح ایم جو ہے وہ ملٹیپلکیشن کے لیے ہے تو یہاں پہ ہم اپنا جو ملٹیپلکیشن کا فنکشن ہے وہ کال کر دیں گے اسی طرح دو نمبرز جو ہیں وہ ہم اس کے اندر سینڈ کر دیں گے اسی طرح ڈیویجن کے کیس کے اندر بھی ہمارا یہ ہی ہے وہ ڈیویجن سو لاسٹ میں سبٹیکشن ایس یو بی تو یہاں سے اس کا نیم کاپی کر کے سبٹیکشن تو بیسکلی اب کیا ہوگا کہ جیسے ہی یوزر کوئی چوائس جو ہے وہ انٹر کرے گا مینیو ڈسپلی ہوگا اس کے بعد چوائس جب یوزر انٹر کرے گا تو سوچ کیس جو ہے وہ ہمارے پاس حران ہوگا جیسے ہی سوچ سٹیٹمنٹ ہوگی وہ دو ویریبل اس سے انپٹ لے گا نام ون اور نام ٹو میں پھر چیک کرے گا کہ یوزر نے چوائس میں کیا انٹر کیا تھا اگر اے تھا تو مینز ایڈیشن تو ایڈیشن کے فنکشن میں ہم نے یہ دو نمبر جو ہیں وہ پاس کر دی اسی طرح ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن کے جو کیسز ہیں وہ بھی ہم نے ڈیفائن کر دی ہے پھر اب ہم نے ایڈیشن کے فنکشن کو ڈیفائن کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لیٹس اے کہ پرنٹ کر دیں گے میسیج ریزالٹ ایکولز تو جو بھی اے کے اندر نمبر ہے اس کے اندر پلاس کر دیں گے بی اسی طرح باقی فنکشن جو ہیں ان کو بھی ہم تو اس طرح اے مائنس بی تو ملٹیپلیکیشن ہے تو اے ملٹیپلائی بائی بی اس طرح ڈیویجن ہے تو اے ڈیوائیڈ بائی بی یہاں سے اب اس کو ہم سیف کر دیتے ہیں اور رن کر لیتے ہیں ٹھا پھر ٹھا 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 ایک چلی یہ جو سوچ سٹیٹمنٹ میں ہم نے ایک غلطی کی ہے کہ یہ جو کوڈ ہے ہمارے پاس یہ انریچیبل ہے کیونکہ جیسے یہ جو سوچ ہوگا تو یہ ڈریکلی کیسز کو جو ہے وہ فائنڈ کرے گا تو اس کوڈ کو یہ اگنور کرے گا تو اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو یہاں سے کٹ کرنا پڑے گا اور ہر کیس میں جس طرح پہلے شروع میں ہم یہاں پہ لے رہے تھے دو نمبر تو ہر جو کیس ہے جس طرح یہ کیس ایم ہے تو اس کے فنکشن کو کارل کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم نے یہ دو نمبر جو ہیں وہ لازمی یوزر سے انپٹ لینے ہیں تبتے ہیںر پہلے اور ایک اور چیز ہم نے جو ہے وہ غلط کی ہے کہ یہ ملٹیپل جو ڈیکلیریشنز ہیں یہ کیونکہ اب جو سکوپ جو ہے وہ ان کا سیم ہے کیونکہ اب یہاں پہ بھی ہم نے نام ون اور نام ٹو ڈیکلیئر کیا ہے اور نیچے اسی کیس کے اندر اسی سکوپ کے اندر دوبارہ ہم نے جو ہے وہ انٹیجن نام ون اور نام ٹو جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا تو آپ ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں کہ نام ون جو ہے نام ون اور نام ٹو کو اپنے جو سوچ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے اوپر ڈیکلیئر کرنے اور ڈیکلیئر کرنے کے بعد یہاں سے جتنی بھی ڈیکلیریشنز ہیں وہ ان کی ہٹا دیں اب یہ جو نام ون اور نام ٹو جو ہے اب یہ جو پورا مین فنکشن ہے اس کے اندر ایکسیسیبل ہے یہاں سے بھی ہم نام ون اور نام ٹو کو ریموف کر دیتے ہیں اب یہ ہم نے جو ہے سوچ سے اوپر ڈیکلیئر کر دی ہے اب کیونکہ اس کے اوپر ڈیکلیئر کی ہیں تو یہ جو نام ون اور نام ٹو ہیں یہ یہاں پھر بھی ایکسیسیبل ہے تو یہاں پہ اب ہمیں ڈیکلیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہم انپٹ جو ہے وہ ان کے اندر لے سکتے ہیں جو سبترکشن ہمیں ڈیکلیئر سوری یہاں پہ جو نام ہم نے لکھا ہے وہ سیو بھی نہیں ہے بلکہ پورا سبٹریکشن جو ہے وہ ہم نے لکھنا ہے تو اس وجہ سے وہ ایرر آ رہا تھا اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہمارے پاس جو ہے منیو ہمارا ڈسپلی ہو رہا ہے تو اگر یہاں پہ چوائس جو ہے وہ میں اگر ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں تو اے میں لکھ کر میں انٹر کروں گا تو اب یہاں پہ میں نمبر انٹر کر سکتا ہوں تو ریزلٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سکس آ گیا مگر اب اگر میں دوبارہ کوئی بھی کی جو ہے وہاں پہ پریس کریں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارا ایکزٹ ہو گیا مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم اس فنگشن ریزلٹ جو ہے وہ ہمیں شو کرے تو اس کے بعد دوبارہ سے ہمارا فنگشن جو ہے اس مینیوں پر جائے تو یہ اب کس طرح سے کریں گے تو یہ آگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ہم اس کو پورا کریں گے مینیوں پر جائے